بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کڑائی مٹن کڑائی بنانے کے لیے میں نے لے لیا مٹن مٹن میں نے ایک کلو لیا اس کے ساتھ ہم نے لے لیا پیاز میں نے دو عدد درمیان اسی منٹر میں نے لے لیا لسن ادرک اس کے ساتھ ہم نے لیا لیا بلیک پیپر نمک گرم مسالہ اور کھوشک دھنیا اس کے ساتھ ہم نے لے لیا دئی دئی میں نے ہاف کپ لیا اس کے ساتھ ہم نے لے لیا فریش کریم یہ بھی میں نے تقریباً ہاف کپ لیا کریم تو میں نے گھر کی لیا آپ اگر پیکٹٹ والی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ ہم بلیک پیپر میں بنائیں گے مٹن کڑائی ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز لسن اور ادرک کو پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے ہم نے پیاز لسن اور ادرک کو پانی شامل کر کے چھی طرح سے اس کا باریک پیسٹ بنا لیا اب ہم ایک برطن لیں گے پریشر ککر لیں گے اس میں ہم جو ہے گوشت کو گلا لیں گے مٹن لے لیا اب ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے یہ شامل کر کے ساتھ ہم جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ سارا لیکوڈ ہے اس میں شامل کر دیں گے اس میں اتنا ہونا چاہیے پانی جس میں گوشت بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ گال جائے تقریب انداز سے پندرہ منٹ میں جو بوشت اچھے سے گال جائے گا پانی ہم اس میں تھوڑا اور شامل کر دیں اب ہم اس میں صرف نمک شامل کر کے جو ہے وہ گوشت کو گلائیں گے اور ہم نے کوئی بھی مسال اس میں شامل نہیں کرنا اس کے ساتھ ہم اس میں ٹماتر شامل کریں گے ٹماتر بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم اس کو اچھے سے گلا لیں گے گوشت جو ہے وہ اچھے سے گال چکا ہے اب ہم اس کے ٹماتروں کے چلکے جائیں وہ لاک کر لیں گے پانی ابھی اس میں ہے ہم اس کو بھی خوش کر لیتے ہیں کڑائی لے لیں گے اس کے اندر ہم جو ہے گوشت یہ شامل کر کے اس کا پانی بھی خوش کریں گے اور گوشت کو اچھے سے بھون بھی لیں گے گوشت کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوش ہو چکے اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے اور کوش کریں گے اور شامل کریں گے اس سے چرا سیم بھونگا پانچ سے دس منٹ کے لیے آنے کو اچھی طرح سے بھوننے گے یہ شامل کر کے سکوچے سے مکس کر لیں تھوڑا سا ہم اس کو بھوننے گے تاکہ دے کا پانی خوشک ہو جائے اس میں لیمو تھوڑا سا ہرہ دنیا بلیک پیپر یہ ہم اس میں شامل کر دیئے ساد میں ہم ہری مرچیں یہ شامل کر دیں گے مٹن کڑائی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے ساد میں ہم تھوڑا سا گرمسالہ یہ بھی شامل کریں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا ہیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ